بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرکاری حاجن آسمہ شرازی موجودہ پرچی والے وزیراعظم سے سوال پوچھتی ہے کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کیوں نہیں کروایا جا رہا اتنے عرصے سے عمران ریاض خان لا پتہ ہے تو پرچی والے وزیراعظم نے جواب دے کر اپنے عوضے کی عزت مٹی میں ملا دی سفارچی وزیراعظم کا جواب تھا میرے کنٹرول میں صرف ایف آئی اے ہے فوج سے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا اس ملک میں وزیراعظم کی یہ اوقات رہ گئی ہے مطلب اس چابی والے وزیراعظم کو صرف مہنگائی کرنے کے لیے اس قوم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اپنے لانے والوں سے یہ کوئی سوال جواب کیسے کر سکتا ہے موجودہ حکومت میں چن چن کر مالشیہ سامنے لائے گئے ہیں جو کبھی کونسلر تک نہیں بان سکتے تھے وہ کچھ دنوں کے لیے وزیر بن کر کرسی کے مزے لیں گے اور اس ملک کا مزید کبارہ کر کے یہ بھی پتلی گلی سے نکل جائیں گے پاکستانیوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے ہر رنگ کا ڈرامے باز ان کے اوپر وزیر مشیر بن کر بیٹھ جاتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صافی عمران ریاض خان کو لاپتہ ہوئے کافی مہینے ہو چکے ہیں بار بار عدالتوں کے حکم کے باوجود بھی اس کو ابھی تک سامنے نہیں لائے گیا عمران ریاض خان کا قصور یہ تھا وہ طاقتوروں کی اصلیت اس قوم کے سامنے رکھ رہا تھا جس کی وجہ سے طاقتور اور قرب سیاستدان اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے عرشد شریف جیسا ایک نامی گرامی صافی بھی کئی طاقتوروں کی اصلیت اس قوم کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھا ہے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کا جنگل را چل رہا ہے اس ملک میں جہاں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں لوگوں کو اٹھا اٹھا کر غائب کیا جا رہا ہے اس ملک میں جو بھی حق اور صد کی بات کرتا ہے یا جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے ملک میں لا قانونیت کا یہ عالم ہو چکا ہے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں مگر کب تک ظلم کریں گے آخر ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے ہم نے اکثر ظالموں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنتے دیکھا ہے جس جس نے بھی غریب لوگوں پر ظلم کیا ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے آج تک اس کا نام لینے والا کوئی نہیں میرے رب کا فرمان ہے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم اور ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا یہ جو لوگ طاقت کے نشے میں اندے ہو کر غریب اور بے بس لوگوں کو کچلتے جا رہے ہیں بہت جلد یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے بس اللہ نے کچھ دیر کے لیے ان ظالموں کی رسی ڈیلی چھوڑ رکھی ہے جب بھی وہ رسی کھینچے گا ان ظالموں کا صفایہ ہو جائے گا جتنا نقصان ان ظالموں نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ان کو بتاتا چلوں اس ملک سے ہزاروں نوجوان لا پتہ ہو چکے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ان کو زمین کھا گئی ہے آسمان نگل گیا ہے یہ ظلم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا سیاسی ورکروں کو دہشتگرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس ملک میں عمران خان کا سپورٹر ہونا سب سے بڑا جرم بن چکا ہے ہمارے ملک کا خانہ خراب ہو چکا ہے آج سری لنکا جیسے ملک کی کرنسی بھی ہم سے آگے نکل چکی ہے اور ہماری کرنسی کی کوئی بیلیو ہی نہیں رہی کاش ہم پچیس کروڑ غلام سری لنکا کے لوگوں کی طرح ان چور عمرانوں کے آگے ڈٹ گئے ہوتے تو پھر ملک میں کچھ بہتری آ سکتی تھی ہماری غلامی نے ہی ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا اس ملک کی تاریخ ہے جو بھی عمران آیا ہے اس نے لوٹ مار کی ہے اور اس ملک سے ہی باگ گیا ہے اس ملک کو لوٹنے میں ریٹائٹ ججوں ریٹائٹ جرنیلوں سیاست دانوں اور بیورو کریڈ کا اہم کردار رہا ہے آئی ایم ایف کے غلام ہمارے کرپٹ عمرانوں نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اب جو وزیر اعظم ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس نے صرف پندرہ دنوں میں ہی پاکستانیوں کی مزید چیخیں نکلوا دی ہیں وزیر اعظم بنے ہوئے ایک ماہ نہیں گزرا اور پیٹرول کی قیمتیں دو دفعہ بڑھا دی ہیں اس ملک کی بربادی کی اصل جڑ طاقتور لوگ ہیں جو ان کرپٹ عمرانوں کو ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں خود تو یہ لوگ اس غریب قوم کے ٹیک کے پیسوں سے لاکھ اور بیتن خواہیں وصول کر رہے ہیں اور ساری قوم کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک یہ لوگ قانون کے دائرے میں نہیں آئیں گے یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں خانہ جنگی جیسا محول بنا ہوا ہے لوگوں کا سبر جواب دے چکا ہے کسی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کون سے ملک میں سیاسی ورکروں کو پکڑ کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس طرح کے وحشی لوگ صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں جو اپنے خلاف ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ہاتھوں نہ کوئی اماندار صافی محفوظ ہے نہ خواتین اور نہ بچے محفوظ ہیں یہ نفسیاتی مریض جس کو دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر تشدد کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینک جاتے ہیں اپنے ہی ملک میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے ان سب لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے اس طرح کی حرکتیں کوئی نارمل انسان نہیں کرتا یہ صرف سمارشی لوگوں کو بڑے سرکاری عودوں پر بٹھانے کا نتیجہ ہے جرائم پیشہ و کمران ہمیشہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہی بڑے عودوں پر بٹھاتے ہیں پاکستان میں بھی یہ ہی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں ظلم اور جبر کی انتہا ہو چکی ہے پہلے حکمران تو ملک کو تباہ کر کے نکل گئے ہیں اب جو نیا وزیراعظم لانچ کیا گیا ہے یہ بھی ان کے ہی نقشے قدم پر چل رہا ہے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ایک مقدمے میں زمانت کروا کر باہر نکلتا ہے تو اس کو دوسرے جیلی مقدمے میں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اس ملک میں عدالتی حکم کو پاؤں کے نیچے روندہ جا رہا ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے عدار سپریم کورٹ سے بھی طاقتور ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے کسی حکم کو نہیں مانا جا رہا ہے یہ ہی سپریم کورٹ تھی اور یہ ہی جج تھے جنہوں نے رات بارہ بجے عمران خان کی حکومت ختم کر کے عدالتی مجرموں کے ہاتھ میں ملک دے دیا تھا پھر ان تیرہ پارٹیوں کے جگاڑیوں نے صرف سونہ مہینوں میں ساری قوم کو فاقوں پر مجبور کر دیا آج ملک میں لوگوں کے کاروبار تھپ ہو چکے ہیں تاجروں نے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ہی بند کر کے ہڑتالیں کرنی شروع کر دی ہیں آج سارا ملک سڑکوں پر دکے کھا رہا ہے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں مہنگائی اور لاکانونیت کی وجہ سے ساری قوم ڈپریشن کی مریض بن چکی ہے بس اللہ ہی اس ملک اور اس قوم پر اپنا کرم کرے ورنہ ان سیاستدانوں اور ان کے سہولتکاروں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو